اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رمضان اور قرآن یہ قرآن کا مہینہ ہے تو قرآن کو یاد کریں اس مہینے میں جتنا قرآن آپ یاد کریں گی جو صورتیں آپ یاد کریں گی انشاءاللہ والعزیز وہ آپ کو نہیں بھولیں گی کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہے نا اس کی نسبت اس مہینے کی قرآن کے ساتھ ہے تو قرآن کو پسے پشت نہیں ڈالنا نعوذ باللہ اس میں جو صورتیں یاد ہیں ان کی توسیح کریں زیادہ سے زیادہ نماز میں بھی قرآن پڑھیں لیکن ویسے قرآن کی طلاوت کریں اور قرآن کو یاد کریں کوئی اہد کر لیں کہ اب آگے جو دس دن آرہے ہیں آخری اشرہ آرہا ہے اس میں ہم اتنا قرآن یاد کریں گے مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صورت یاسن یاد کریں گی صورت کہف یاد کریں گی آپ صورت رحمان یاد کریں گی صورت ملک کوئی ایک صورت ایٹ لیسٹ پکڑھ لیں کہ ہم نے اس اشرح میں اس کو یاد کرنا ہے اور اس پہ پھر وقت لگائیں اور دعا کریں کہ اللہ کریم اس کتاب سے ہمیں پوری امت کو ہماری نسلوں کو جنوینس کو اس سے جوڑے اور اس کو یاد کرنا سہل اور آسان بنائے اور اس کتاب کا یہ موجزہ ہے آپ اسے یاد کرنے کی نیت کریں اور رمضان میں اسے یاد کرنا شروع کریں اللہ کریم انشاءاللہ دین کا اور قرآن کا نہ بھولنے والا علم آپ کے مقدر میں لکھ دیں گے اور انشاءاللہ وہ اس پہ قادر ہے اور انشاءاللہ العزیز وہ انشاءاللہ استقامت کے ساتھ قرآن یاد کرنے والوں میں سے بنائے گا اور قیامت کے دن ہم پڑھتے جائیں گے اور جنت کی سیڑھیاں انشاءاللہ چڑھتے جائیں گے تو قرآن یاد کریں آج سے یاد کریں کونسی صورت یاد کرنی ہے اس رمضان میں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ